لیکن ہم شیعان اہل ویت کے ماننے والوں کے پیغمبر کے زمانے ہی سے امیر مومنین کے صدقے میں ہم لوگوں کو پہلے دن سے امتیاد حاصل رہا ہے کہ ہم نے پہلے خدا کو مانا ہے اور اس کے بعد اہل ویت کو مانا ہے اور چونکہ خدا کے ذریعے سے ہم نے اہل ویت کو مانا ہے لہٰذا ہمارے ہم اہل ویت کے سلسلے میں یا ان کے فضل و کمالات کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا ہے ہم کیونکہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے ذات پر یقین ہے اس کی خدرت و طاقت اور اس کے اختیار پر یقین ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ جس عمر میں جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں شبہ و شکہ سکتا ہے کہ جنہیں اللہ کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ اللہ کو طاقتور یا اللہ کو صاحب اختیار نہیں سمجھتے ہیں لہذا چونکہ ہمارے ہم حملہ پہلا اللہ پر یقین ہے اور دوسرا عقیدہ ہمارا الحمدللہ یہ ہے کہ ہم چاہے نبوت ہو رسالت ہو امامت ہو ہم یہ سب خدای منصب سمجھتے ہیں یہ سوالات اور یہ شکوک و شبہات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اپنی طرف سے کسی کو کوئی منصب دے دیں کوئی حدا دے دیں کسی کرسی کو بٹھا دیں وہاں ضرورت ہوتی ہے انسان کی ایچ کیا ہے اور انسان کے پاس تجربہ کتنا ہے لیکن جب خدای منصب ہوتا ہے خدای ہوتا ہوتا ہے اور جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ خدای ہوتا ہے خدای منصب ہے تو پھر وہ شک نہیں کرتا ہے چاہے جنابی عیسیٰ کا معاملہ ہو کہ آغوش و مہدر میں بھی اگر کہہ دیں کہ میں تو ہم قرآن کے اوپر اللہ کے نبی کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ہمیں شرک و شبہ نہیں ہوتا ہے تو جس طریقہ سے جنابی عیسیٰ کے بارے میں ہمیں قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے کوئی شک نہیں ہے یا اسی طریقے جنابی عیسیٰ سلسلے میں کمسنی میں نبوت ملی ہے جنابی سلیمان کے سلسلے میں ہے کمسنی میں نبوت ملی تو اسی طریقے جس طرح نبی کمسنی میں نبی ہوتا ہے چونکہ اللہ اسے نبی بناتا ہے اسی طریقے سے امام بھی کمسنی میں امام ہوتا ہے چونکہ امامت ہم اور ہاتھ نہیں بیتے ہیں یا امام ہم اور ہاتھ نہیں بناتے ہیں جس طریقے سے نبی و رسول اللہ بناتا ہے اسی طریقے سے وحی اللہ امام بھی پیغمبر کے بعد سناتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی بہت سے آیات صحیحی طور پر موجود ہیں کہ امامت اللہ کے اختیار میں ہے امامت اللہ کا کام ہے لہذا اللہ نے بنایا ہے شکل دوسری چیز یہاں پر یہ بھی اس کا دوکی ہے یہ طرف یہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں شک نہیں ہو بعض افراد کو اگر شک ہوا تو انہوں نے مشاہدات اور تجربات یہ بھی حاصل اللہ کہ چاہے انرمونین کے زیادہ گرانی ہو امام حسن علیہ السلام کے زیادہ گرانی یا پارہ امام علیہ السلام کے زیادہ گرانی ہو خود ان کا جردار ان کی صیرت ان کی زندگی ان کے عامال ان کے حقانیت کی دلیل